بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علی رسول کریم و علیہ و اہلہ و اجمعین معزز سامعین میرے محترم بھائی بہن دوست آباب بچے بچیاں تمام اہل ایمان کو میری طرف سے سلام ہو ہمارا نیا سال تو حجری کے اعتبار سے ہوتا ہے تو وہ محرم ہو گیا ہے ہر انہی والا سال ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم سے چھین کے لیے جاتا ہے اور ہم بے بس ہو کر اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں دنیا کے ہر چیز پر ہم نے اپنے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں کن وقت اور زندگی جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے روزانہ ہم سے گردش دوران سورج اور چاند کی گردش دن اور رات کا حیر اور پھیر کہ ہماری زندگی ہم سے چراتا چلا جاتا ہے اللہ کا غیبی نظام ہماری زندگی سے ٹائم کو وقت کو گھٹاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ہر آنے والا آنے والی وہ موت کو گلے لگا کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو نئے سال کے حوالے سے دو باتیں کرنی تھی واقعہ کربلا کے حوالے سے تو میرے کلپ کا فیچر رہے ہیں ایک حدیث پہلے سنوں گا اس کے بعد دو حدیث ہیں اور بس میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ ایک قرآن سکھاؤ کہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے میڈیکل سائنس ہو یا انجنئرنگ سائنس ہو یا کائنات کا کوئی بھی علم ہو وہ انسان بننا نہیں سکھاتا این آٹمی پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا انسان بننے کے لئے قرآن پڑھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا تاجر، سیاستدان، زمیدار، بادشاہ، بیگم، ملکہ، رانی فقیراً فقیر، امیراً امیر سب اس چیز کے محتاج ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اچھی زندگی جس پر اللہ بھی راضی ہو اور ہم بھی سکون سے رہیں وہ قرآن ہے کہ قرآن یہ دعوی صرف قرآن کا ہے میرا اللہ فرماتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے ہمارے گھروں کی زندگی انتشار کا شکار ہے شادی ہوتی طلاقیں ہو رہی ہیں طلاقوں کی رشو بڑھ رہی ہے کہ والدین اپنے بچے بچیوں پر صرف پڑھائی 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 اور ہمارے پاکستان میں پڑھائی تو ہے نہیں صرف کاروبار ہے تو بچے بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب شادی ہوتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے ایسے والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس بنیاد پر کھڑا کرنا ہے تو قرآن وہ زندگی بتاتا ہے جس پہ چل کر ہر بڑا چھوٹا بڑی چھوٹی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھو دوسرا فرمایا وہ محبت ہے اور میری محبت سکھو کہ آپ نے فرن لئیوں من احدكم حتی اکون احب الیہ من الناس وولدہی ووالدہی اشمعن آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو تو میری محبت اپنی ذات سے اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے مجھے سب سے زیادہ پیار دوگے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا اب محبت کا کیا پیمانہ ہے کیا میار ہے ایک ہم نے بنائے ہوئے ہیں مختلف میار بنائے ہوئے ہیں عشق رسول کے محبت رسول کے لیکن میں وہ میار بتاؤں گا جو نہ میرا بتایا ہوا نہ کسی اور کا وہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کونے تو آپ وضو فرما رہے تھے صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے یوں بک بھر بھر کے کوئی پی رہے ہیں کوئی موتے لارہے ہیں کوئی ہتھاں تھے کوئی سینے تھے تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علیہذا بھئی کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو کہ حباً لیلہ والے رسولی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں سبحان اللہ تو ہم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے اڑا سستہ سودا نہیں ہے کہ صرف میرے وضو دا پانی تُسی پی لو تو تُسی میرے عاشق بن جاؤ کہ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہے وہ وہ پیمانہ ہے کہ اگر تم اس پر پورے اتر گئے تو دو طرفہ کام ہو جائے گا تم اللہ رسول سے پیار کرو گے اللہ رسول تم سے پیار کریں گے تو آپ نے فرمایا فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّف جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس پیمانے پہ پاکستان کے بائیس کروڑ انسانوں کو تولو تو چند ہزار ہی نکلیں گے ورنہ میرے ملک پہ جھوٹ کی لانت چھائی ہوئی ہے فَلْيَوْدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ جو مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہمیشہ دیانت داری سے کام کرتا ہے دیانت داری سے ہر ڈیل کرتا ہے اس پر تولیں تو پورے پاکستان کے بازار تجارت سیاست زمیدارہ لیندین دھوکہ ہی دھوکہ ہے فراوڈ ہی فراوڈ اس میں بھی چند سو ہی نکلیں گے جن کو اللہ رسول کے محبت کی گارنٹی ملے گی تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے چاہے وہ مسلم ہوں نان مسلم ہوں چاہے وہ اپنے ہوں غیر ہوں اچھے لگتے ہوں برے لگتے ہوں وہ ہمیں برا سمجھتے ہوں لیکن اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والی ہے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یک طرفہ اوہ تا کر دے نہیں اسی کیوں کریے انہوں سانوں کدھی سلام نہیں کیتا اسی کیوں سلام کریے وہ سانوں کدھی پچھن نہیں آئے اسی کیوں پچھن جائے بھیے یہ عشق رسول کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ خارج ہیں یہ بھی ہمارا سارا معاشرہ میں دیکھتا ہوں تو انتقامی معاشرہ ہے ہمارے ہمارے علاقے کی مثال ہے جی قدمہ دے قدم ان دن کیا مطلب کہ جو ہمیں پوچھنے آئے گا ہم بھی پوچھنے جائیں گے جو ہمیں سلام کرے گا ہم بھی سلام کریں گے جو نہیں کرے گا اسی کیوں کریے یہ میرے ملک کے اخلاق یہ ہیں اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ یک طرفہ ہو کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلو کرتا ہے تو اس حوالے سے نیا سال شروع ہو رہا ہے ہم قرآن سیکھیں اللہ کے نبی کی محبت سیکھیں تیسری چیز فرمائی وَمَحَبَّتَ اَحْلِ بَيْتِ اور اپنے اولاد کو میرے اہلِ بَيْتِ کی محبت سیکھاؤ سبحان اللہ اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے نہ زندگی مکمل ہے نہ راستہ تیہ ہوگا کہ آپ نے فرمایا غدیرِ خم کے موقع پر جب آپ حاج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے آمیل ہوگے خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہلِ بیت تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی نائنصافی کی ہے اور اہلِ بیت کے ساتھ بھی نائنصافی کی ہے درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تین کام اپنے اولاد کو سکھاؤ قرآن میری محبت میرے اہلِ بیت کی محبت تو آؤ بھائی ہم اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے پاکستانی بنیں سچ بول کے دیانتداری محبت عیسار وفا صحیح تولنا صحیح بولنا اور ماں باپ کی خدمت بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اولاد کے ساتھ محبت یہ سارے وہ چپٹر ہیں جو اس وقت بالکل ادھورے پڑھے ہوئے ہیں ان صرف نماز پڑھ لانا اور حج عمرے پر زور لگا دینا بہت اچھی بات ہے میں کسی نیکی کی قدر نہیں گھٹانا چاہتا لیکن اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا اسلام تو ایک زندگی ہے یہ تو چند چند مختصر عبادات پوری زندگی پر تو نہیں ہیں اس لیے میری فریاد سنو اللہ کے واسطے علماء سے بھی کہتا ہوں خطیبوں سے بھی کہتا ہوں اپنا مسلک پیش نہ کرو اسلام پیش کرو اسلام ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ اس کا خریدار آپ کو ہر انسان بنے گا آپ سن لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا اب کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی ورنہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وہ جو گی تو تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے السلام علیکم موسیقی